مرے پیارے بھائیوں عورت کے خدم میں رحمت ہے اس لئے اور ایک نصیحت بھی سن لو عورتوں کو مارنا نہیں یہ مارا سوالے بھوت مار رہیں گے تھے ہاں میں کو معلوم ہوا بیوی کو کب بھی نہیں ماننا کب بھی نہیں ماننا بیوی کو بیوی رحمت ہے کیا ہے بھلا اچھا بیچ میں سے ایک صاحب پوچھ رہی ان کے دل کی بات معلوم ہو گئی ابھی میں کو بولے مولانا انہیں بھوت بدماش ہے نہیں ماننا کیا نہیں ماننا پھر بولے مولانا بدماش ہے بھوت شریر ہے بھوت نکلے بھی ہے جب دیکھو جب جواب دیتے رہی تھی کیا کرنا ایک اچھا نسخہ بتاتا ہوں عورت کو صدار نے کہا کس کو کس کو ہونا ہاتھ اٹھاؤ ہونا سب کو مگر اٹھا رہے کوئی نہیں اٹھا رہے کوئی نہیں پٹھے خوش ہو رہے سب تخریر ہو رہی والے آچھے نیچ مولانا کو لائے والے آچھے اب تک ہر مولانا یہ کرو وہ کرو درگاہ کچھا ہوتے تھے یہ حضرت اچھے جی بیگم کے بارے میں وہ رہے ہیں سبحان اللہ مسئلے کو سمجھو دوستو بیوی کو سنبھال کے صدار کے سجا کے لے کے چلنا ہے نا تو ایک کام کرنا ایک کام کرنا کیا کرنا بڑا آسان نسخہ ہے بہت آسان ہے تعویز ہے مگر تعویز یہ گلے میں دالنے کی نہیں ہے عمل کرنے کی ہے بہترین تعویز ہے بیگم سرنڈر ہو جاتی اکتم گرفتار انہیں خالی ملت جہاں بڑھیں میرے شہر کے ایسا شہر کہیں نہیں ہے دوسرے سیلیوں کو بلتے یہی تمہاری خسمت اچھی نہیں ہے میری بہت اچھی ہے کیا ملے میرے ہزبنڈ ایسے تعریف ہیں ولی میں میں گئے تو تمہاری تعریف سسرال کو گئے تو تمہاری تعریف سیلیوں سے ملے تو تمہاری تعریف فونوں پر بھی بات کر رہا تو میرے ہزبنڈ ایسا ہوتا ایک بہترین عمل ایک اچھ بعض لوگوں جلدی بولو جلدی بولو سنو ایک اچھ کام کرنا کیا کرنا ہوں بیوی کی تعریف کرنا سبحان اللہ آپ ایمانداری سے غور کر کے دیکھو آپ سب کرتے بیوی کی تعریف نہیں کرتے بعض لوگوں کی داڑیاں پوری سفید ہو گئی مگر انہیں پچیس سال میں اب تک ایک اخت بھی بیوی کی تعریف کرائچ نہیں فی سبیل اللہ زندگی گزار لیا پتھا پھگٹ میں پورے بڑتنا دھولا لیا کپڑے دھولا لیا بچے پیدا کر لیا وہ کر لیا یہ کر لیا پورے گھامے کر لیا بیوی کی تعریف نہیں کرنا ہوں دنیا کا سب سے کنجوس اور بے وخوف مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا اور دنیا کا سب سے بہترین اور اچھا مرد وہ ہے جو ہر اچھی عدہ پہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا سالن بنا کے لاکے رکھے کھا کے بنا کیا بنائے بے گم زوردز بنائے بے گم حضور نکو آپ خدا کی خسم میرے نبی کا طریقہ بیان کر رہا ہوں آپ کو میرے نبی میرے نبی اپنی ازواج متحرات کی بے انتہا تاریفیں کرتے تھے بے انتہا بے انتہا تاریف کرتے تھے سرکار اچھے مرد کی علامت یہ ہے ہمارے پاس کیسے خطرناک مردوں ہاں پاس ہیں یہاں بیٹھتا کیا دکھری بے گم اببہ اشویر یا رائک کیا نامہ کیا دکھری بے گم انہیں بلتے ہیں آئی لے اپن بے گار ہو گئے اس کے کپڑے اپن دھو انتہا تاریف اس کی کر رہا اس کی اس طریح اپن کرو انتہا تاریف اس کی کر رہا اور باس تو اتنے خطرناک رہے تھے پڑوسی عورت کی تاریف کرتے تعلیو گم مت اپنی بے گم کے سامنے پڑوسی عورت کی تاریف کرتے تو انہیں دل میں موں میں نہیں بولتی انہیں ڈرتی نہ نہیں بولتی دل میں بولتی تیرا مردہ نکالتی ہوں میں میرے کو معلوم ہے وہ کیسا نکالنا بولتی اس لئے آپ گھروں کا ماحور پورا خراب آپ کی بہن ہے آپ کی وائف ہے آپ کی استری کر کے لاکے دیئے کیا بہترین استری کرے بے گم ماشاءاللہ پوری زندگی استری ہوتے رہی تھی بغیر بولے گے ایک مرتبہ آپ ان کے سالن کی تاریف کرتے اگر دال بکا کے دیئے دال کی تاریف کرو رات میں مرغی نہیں ملی تو بولنا آپ عورت ذات کو سمجھے ہی نہیں عورت ذات ناقص الاخل ہے کمزور دماغ کمزور اخل کی خاتون ملکہ ہے اس کو اگر انڈر کنٹرول کرنا ہے سرینڈر کرنا ہے تاریف کرنا ہے ایک نوجوان میرے کو بولا حضرت ہمارے بیگم جو ہے ہر چار دن کو امی کنے جاتی ہوں ہر چار دن کو امی کنے جاتی ہوں جاتی ہوں جاتی ہوں نکو بولے تو کمرے میں ٹینشن جاؤ بولے تو دیلان میں تینشن جاؤ بولے تو امی آپا میری نڑلی مت دے رہی نکو بولا انہیں نڑلی مت دے رہی کیا در سے بھی میری نڑلی مت جاری حضرت کیا کروں میں بولا میں بیگم کو جو ہے جو ہے مہینے میں ایک چار دن جارا ہے ہر چار دن کو جاتے بولے تو اچھا نوات نہیں ہے پھر کیا کرنا حضرت ایک کام کر میان روزانہ رات میں آتے وقت ایک برگر لاکے کھلا بیگم کو اتنے لوگاں سوچ رہا اچھا یہ بھی کرنا اور مسلمانہ دوستوں کو کھلاتے خاندان والوں کو کھلاتے محلے والوں کو کھلاتے مگر بیگم کچھ نہیں کھلاتے ظلم کی انتہاں ہے بھئی میں بھولا میان روزانہ رات میں جاتے وقت اپنے بیگم کے آستے ایک برگر لے کے جا پھر دوسرے دن ایک بریانی لے کے جا پھر تیسرے دن کیا کر بیگم کچھ گاڑی پہ بٹھا لے کے ایک بہترین زبردست ہوتل جس میں فیملی سیکشن ہے جا کے بیٹھ بیگم کے سامنے منو کاٹ رکھ بولو بیگم آپ آرڈر دینا آج اس کے بعد اگر انہیں سسرال کو گئی تو میرے کو مل لے والا بھائی آپ اگر اس کو یہاں پہ اگر خوشیاں دے دیئے وہ بیچاری کیوں جائیں گے امی کے گھر کو برطن دھوئی تو ٹینشن کیا جی تمہارے اممہ یہ ایک سکا ہے لیو گا مت اس طریقہ ہی تو ٹینشن اس طریقہ ہی چلانے نہیں آتا تمہارے کو یہ تانے سنتے 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 انہیں بولتی یہ دوزخمے سے مئن کب نکلتی باہر جب آپ اس کو تانے مارتے جب آپ اس کو برا بولتے جب آپ اس کی کان کھیچائی کرتے جب آپ اس کے خلاف جاتے تو سسرال ایک بچی کو دوزخ نظر آتا اور اب دوزخ سے اگر آپ اس کو نکالنا چاہ رہے تو آپ اس کا خیال کریں آپ اس کو کھلائیے اچھے سے پہنائیے اچھی اس کو عزت دیجئے اس کے کاموں کی تحریف کیجئے اب وہ آپ کو برباد نہیں کرے گی ہر نماز میں اپنے لئے دعا بات میں کرے گی تحریف کرنے والے شہر کے لئے دعا پہلے کرے گی باریف کریے میرے بھائی اور یارو اپنے کو کوئی بھی اتمی ذرا اٹھا کے ایسا لا کے دے دیا تینکیو جب آپ کو ایسا گلاس دے دیا شکریہ بھائی جزاک اللہ شکریہ آپ مسجد میں چلے گئے مہدن صاحب کیا کرے آپ کیاستے ذرا جگے ہٹا دیا شکریہ من صاحب جگے دیے تو شکریہ پانی دیے تو شکریہ کچھ بھی اٹھا کے دے دیے تو شکریہ آپ جا رہے جب میں سے آپ کی چابی گر گئی کوئی بھی ادمی آپ اٹھا کے دی دیا لیجی اہو تینکیو اتہ کرے تو شکریہ سب چل رہا وہاں بیچاری بنتوں کے جیسے جنس پہنٹا دھوکے دال دیری سولہ سولہ آدمی کا کھانا پکا کے رکھری بیس بیس آدمی کا بیستر دال ری روزانہ رات میں بچوں کو وقت پہ تیار کر کے اسکول کو بھیجری دیوروں کا ٹیفن بنا کے دیری سسرے کو چائی بنا کے دیری ساس کو مم میں گولی دال کے دیری پھر بھی اس کے بعد بیچاری کو کوئی تینکیو بولنے والا ہائچ نہیں کیا ہے میرے بھائی یہی تو بد اخلاقیاں ہیں ہماری جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر جہنم بن گئے جہنم جہنم بن گئے گھر زندگیاں برباد ہو گئے تلاق خلا تک پہنچ گئی بات دو دو چار چار بچے پیدا ہو گئے خلا ہو گئی وہ خلا تو خلا ہو گئی تلاق تو تلاق ہو گیا مگر یہ چار چار بچوں کی زندگیاں عذاب میں مطلع ہو گئی برباد ہو گئی حلاکت کے دروازے پر آکے کھڑی ہو گئی صرف یہ جہالت کی وجہ سے ایک دوسرے کے رشتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے میرے پیارے بزرگو اور دوستو یاد رکھیے گا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریے اور اپنی بیویوں سے بھی جا کر کہیے اپنے سہروں کے ساتھ حسن سلوک کرے آپ ان کو لاتے تو میں ضرور ان کو کیا بولنا ہے وہ بولتا تھا لیکن آج آپ کو بول رہا ہوں تو میرے پیارے بھائیوں زندگیوں کو خوشنما بناو اچھے بناو اخلاق والے بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی جاؤ اور ایک شادی کرو وہ صحابی گئے شادی کرے ان کے تیسری بیوی کے خدم سے اتنی دولت اتنی دولت اتنی دولت آئی کہ وہ صحابی چالیس ہزار اشرفی صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر آئے تو پتا کیا چلا عورت کے خدم میں برکت ہے عورت کے خدم میں رحمت ہے عورت ظلم نہیں ہے عورت پربادی نہیں ہے عورت تباہی نہیں ہے یاد رکھو ہر بیٹی اپنے باپ کے گھر سے نکلتی ہے جب سسرال میں خدم رکھتی ہے تو وہ سسرال کے لیے رحمت بن جاتی ہے سسرال کے لیے برکت بن جاتی ہے عورت کے خدم سے عذاب نہیں آتا عورت کے خدم سے ظلت نہیں آتی عورت کے خدم سے کبھی گھر کے اندر برائی نہیں آتی بلکہ رحمت آتی ہے اپنی بہووں کو رحمت سمجھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اپنی بیویوں کو رحمت سمجھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اچھا کرے اور ایک نصیحت بالقصوص یہ جو شادی شدہ لوگ بیٹھیں ان سے ایک گزارش ایک نصیحت گھروں کو خوشگوار گھرے لو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نصیحت سماعت کر لی جائے عورت اپنی زندگی میں دو چیزوں کو بھوت چاہتی حق سے زیادہ چاہتی چاہے مہاراشترا کی رہنے دو چاہے حیدراباد کی عورت رہنے دو چاہے امریکہ کی عورت رہنے دو چاہے لنڈن کی عورت رہنے دو یہ عورت کی فطرت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو دو چیزوں کو عورت بے انتہا چاہتی ایک اپنی اولاد کو بے انتہا چاہتی سبحان اللہ ذرا زور سے بولو دوسرا اپنے سبحان اللہ دوسرا اپنے سونے زیور کو بے انتہا چاہتی زیور ہوتا تھے ہیرے کا سونے کا چاندی کا بے انتہا چاہتی عورت اس کا نے اگر ایک ہیرہا ہرہا نہ سونے کا رکھ لے رکھ لے دیکھ لے دیکھ لے خوش ہوتا رہتی انہیں جہاں آ گئی وہاں پین کے ایسا ساڑھی میں ایسا پنلوں کے اوپر دھال کے سبح کو بتاتی اس میں فخر محسوس کرتی عورت عزت محسوس کرتی زیور میں عورت اس کے زیور سے ہے ہر عورت میں رہتی یہ فطرت انہیں نائنٹی ایس کی بڈی بھی ہو گئی اس کو پوچھو امی میں آپ کو گوٹاں دلاؤں 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 پٹے خالی پوچھتے چھ رہتا تو عورت کو سونے سے بڑا پیار زیور سے بڑا پیار رہتا عورت نہیں ہے تو کیا کرتی معلوم عورت دن بھر خوش ہوتے رہے پھرتے رہی ابو میں کوبالی لاکے دی ابو میں کوبالیاں لاکے دی بیگم کو کیا کرو آپ کل کیا کرو منہ کو بولو ان کو کل کیا کرو خاموشی سے سرپرائز کے طور پر ایک سونے کی انگوٹی لگ جا کے دے دو ایک مہینے تک آپ کے بیگم آپ سے چھوڑتے 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 خالی آپ سے خوش رہے تھے ایک مہینے اب ماں میرے شہر گول رنگ لاکے دیئے میں گول عورت سونے سے بہت پیار کرتی مگر اور ایک بات سن لو یہ اولاد اور یہ زیور یہ دو چیزوں کو ایک کی خاطر عورت چھوڑ بھی دیتی جان سے زیادہ پیار کرتی یہ دونوں سے اولاد سے اور زیور سے مگر ایک ایسی ذات اس کی زندگی میں ہے اس کی خاطر اگر چھوڑنا پڑے اولاد کو بھی چھوڑ دیتی زیور کو بھی چھوڑ دیتی وہ کون ہے اس کا شوہر ذرا زور سے اور ذرا زور سے اولاد نافرمان ہو گئی ادھر شوہر ہے ادھر اولاد ہے بیچ میں ماں بیوی ایک عورت ماں اور بیوی کی شکل میں کھڑی ہوئی ہے پوچھے اب تم ادھر جاؤ گی یا ادھر اولاد کو چھوڑ دیتی شوہر کی طرف چلے آتی حالانکہ شوہر غلطی پہ ہے تب بھی وہ شوہر کے ساتھ جاتی اتنا پیار کرتی اپنے شوہر پھر اس کے بعد اگر شوہر بول رہا بیگم میرے کو زیور دے دو یہ زیور لگ جا کے میں کو رہن ڈالنا ہے یا بیچ دینا ہے شوہر کی محبت میں زیور بھی دے دیتی چاہے رہن ڈال لے چاہے بیچ لے اس کے لیے بھی عورت تیار ہو جاتی مگر ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا سب سے بترین شوہر وہ ہے اس زمین کے اوپر وہ ہے جو اپنی بیوی کا زیور بیچ دیتا یا رہن سنٹر میں ڈال دیتا اس میں تاجب کی بات کیا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں رشتہ ہو گیا ان کی بیویوں کو زیادہ اچھے کپڑوں کی خواہش ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو ہر منت میں ایک ساڑھی دلا دینا ایک سوٹ دلا دینا خدا کی خسم کوئی بری بات نہیں ہے اس کو برا سمجھنے والا برا ہے مگر یہ بات بری نہیں ہے یہ اچھی چیزیں میرے بھائی میرے پیارے بھائی اللہ کے واسطے ازدواجی زندگیوں کو بہتر بناو اچھے اخلاق پیدا کرو بد کلامیوں سے بچو لڑائی جھگڑوں سے بچو فتن انتشار سے بچو اختلافات سے بچو کیونکہ زندگی اللہ نے دی ہے جارہ دنیا سے انتخال ہو گیا جناب کا ان کی بیوی کو پکڑ کے لائے انہیں روتے 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 نڈال حالت میں آکے ٹھہری پورے عورتہ پکڑ کے لائے بیوی کو پکڑ کے لائے پیروں کھڑا کر بولو بولو محر ماف کر دی بولو محر ماف کر دی بولو انہیں بول ری چنی غم ہے انہیں انہیں برینے بھی گیا محر بھی گیا دو غم ہے اس چانس تھے اب تک آتے پہلے وہ ہے تھوڑا گیارہ ہزار پانچ ہزار پرانے لوگوں کا تو پانچ سو پوری زندگی میں پانچ سو روپے محر نہیں دی مر گئے بڑے میاں پوری زندگی میں پانچ آزار روپے محر نہیں دی چٹ ٹو گئے دنیا سے چٹ ٹو گئے خلاص چلے گئے زمان میرے پیارے بھائیو ذرا مسئلے کو یاد رکھو اب پکڑ کے لارے عورت پورے بڑیاں پکڑ کے لائک بولے بولو جی اممہ محر معاف کر بولو جی نہیں تو انہوں جنت میں نہیں جاتے ہاں تیرے کوئی تھی فکر ہے اس کو فکر اچھ نہیں محر ادا نہیں کرے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلتا سبحان اللہ بولو جی کیونکہ یہاں پہ 95% بغیر ادا کر کے بیٹھے وے 95% پتھے دیئے ہی نہیں پلسر خرید رہی مگر بیگم کا محر نہیں دے رہی کار خرید رہی بیگم کا محر نہیں دے رہی ایک ایک گھر کے اندر ایک کروڑ کی بلڈنگ بن گئی ایک کروڑ کا مکان بن گیا بیگم کا محر مری تک نہیں دوں گا تیرے کو دیکھ لے تو جب کہ محر اور اکا شرعی حق ہے جو اس کے اللہ رسول نے اس کو دیا ہے لاکھوں کروڑوں پہ خرچہ کر دیں گے مگر بیوی کا محر نہیں دیں گے اور محر ادا کیے بغیر جو شوہر مر جائے اس کے لئے جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا میرے پیارے بزرگار دوستو تھوڑا رہتا بیچاریاں اتتے شریف عورتہ رہتے رکھتے بھی نہیں زیادہ آپ دوسرے کنٹریوں کو گئے تو آپ کو معلوم ہوتا میں ہولینڈ گیا تھا بیان کرنے وہاں پہ پوچھا مہر دیتے نہیں دیتنا پڑتا کیسا اللہ کا شکر ہے کیا ہے مہر تمہارا میرا مہر پچاس لاکھ میاں تو آئندہ شادی کرا تو ہیدراباد کی کر لے انڈیا کی بچی کو کر لے شریف بچی کتا ہو نا بیٹے مہر گیارہ ہزار اککیس ہزار بہت زیادہ رہا تو ایک کاؤن ہزار خصہ ختم ایک کاؤن ہزار روپے مہر شریف بچیاں ہمارے انڈیا کے ہتے پیارے نیک بچیاں ہمارے پات اللہ ہمارے بچیوں کو سلامت و آباد رکھے خوش رکھے مہر کی رحم بھی تھوڑی رکھتے ہمارے بچیاں میرے پیارے بھائیو اللہ کے واسطے مہر ادا کرو وہ لے کے پیروں کا نٹھارا کر کے زبردستی ماف کرو ماف کرو ماف کر دی مہر نقد دینے کا حکم ہے دیکھو مہر پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے پچیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے شادی کر رہے ہیں پندرہ لاکھ کی بیس لاکھ خرچہ کر رہے ہیں بینڈ باجے پہ پٹھے چالیس ہزار روپے اڑا دیا شادی خانے کے اوپر دو لاکھ اڑا دیا مرغیا کھلانے پہ تین لاکھ اڑا دیا زیور خرید میں دو لاکھ اڑا دیا باہر جا کے گاڑی خرید کے بچی کے لیے دی جا رہی اور بچی لے کے آرہ پٹھا پانچ لاکھ کی کار پھکٹ میں گفت لے لیا مگر اپنی بیگم کو پچیس ہزار روپے مہری چہدانے کر جو اسلام ہے جو شریعت میں ہے جو اللہ رسول نے لازم کر دیا ہے جس کا دینا ضروری ہے آج مسلمان وہ نہیں دے رہا ہے اور جو غیر ضروری کاما ہے وہ پورے کاما کرانے کے لئے تیار ہے میرے کو ایک صاحب پوچھے مولانا وہ مو دکھائی رکھتے نہیں ضروری ہے کیا یہ کب رکھتے رہے پوچھا معلوم چینے شریف مولانا کو یہ مو دکھائی کب ہے نہیں وہ بیگم کو فرس ٹائم دیکھتے نہیں جب وہ کچھ تو رنگ دینا کرتے نہیں بیگم کو دیکھنے سے پہلے مہر ادا کر دینا مہر معجل دینا معجل اسی وقت مہر ادا کرنا اور جب کوئی شخ مہر معجل عین کے ساتھ مہر معجل ادا کرتا ہے تو اس کی اولاد میں اللہ نیک بچوں کو پیدا کرتا ہے نیک بچوں کو پیدا کرتا ہے اور اس بیوی سے اللہ اس کو کروڑو خوشیاں ادا کرتا ہے اللہ اس کو کروڑو خوشیاں ادا کرتا ہے اس بیوی سے جو شوہر اپنی بیوی کو نکہ خانی کے دیل مہر ادا کر دیتا ہے اور اب پیارے بزرگو اور دوستو لاسٹ اور سینل بات اس موضوع پر آپ سے گزاری چھ مچ لاک روپے دی دی اور یہ مسلم معاشرے میں اتنے بے شرم ہو گئے ہیں لوگ اتنے بے شرم اتنے بے حیاء ہو گئے ہیں اور اتنے اخلاقی طور پر نچے گر گئے نچے گر گئے مو کھول کے کیا دیتے ہیں آپ کتہ دیں گے آپ بچے کو ہمارے جوڑے کی رقم کتنی دیں گے آپ کھل لاک کچھ رہے بھئی آپ کی بچی کو شادی کر رہے آپ کیا دے رہے داماد کو خوش کیسا کریں گے آپ کیا دے کے خوش کریں گے آپ کیوں دو فلیٹا ہیں بولینا ایک دے دو ایک کار دلا دو بچے کو ایسا منگا جا رہے بھائی اتنا کھل مو بچی والے دے دیئے پانچ لاک دے دیئے ذرا مجھے اتنا بتائیے اللہ کے وستے پانچ لاک کتے دن کھاتے اور پانچ لاک میں ہوتا کیا کیا ہوتا پانچ لاک روپے لیے تو پانچ لاک میں ایسا کون سی اپنی پوری زندگی گزرنے والی ہے آج کل موٹے سے موٹا خرچہ بھی کرے تو ایک گھر کا خرچہ پچاس ہزار روپے سے لے ایک لاک کا خرچہ ہے مہانہ موٹے سے موٹا بھی خرچہ کریں پچاس ہزار روپے بھی مندلی خرچہ پکڑ لو آپ پانچ لاک روپے کتے دن کھائیں گے دس مہینے ختم پانچ لاک پانچ لاک ختم کیا کریں گا پٹھا پانچ لاک لے انہیں کاروبار کرتا نہیں کرتا انہیں انہیں پانچ لاک روپے لے کاروبار ہر بھی نہیں کرتا آپ پوچھے کیوں نہیں کرتا کیونکہ جو باپ کا بیٹا اپنی مہنت سے پیسے کما کہ کاروبار نہیں کر سکا انہیں سسرے کے پیسے لے کہاں سے کام کر سکتا میرے کوئی ایک اکمی بتا دو دیکھو مولانا انہیں سسرے سے پیسے لیا زندگی سٹ ہو گئی ایک بتاؤ میں کوئی میں دیکھنا چا رہو ملنا چا رہو اسے کوئی نہیں ہوتے کھاتے پیتے شوق کرتے پیسے اڑا دیتے وہ برباد کر لیے پھر اس کے بعد پرانے پوزیشن پہ آ گئے پھر ہاتھ خالی فتیخ جیب میں کیا ہے کچھ بھی نہیں میاں پیسہ ہی نہیں جیب میں اب کیا کریں گے اب جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہاتھ اٹھاتا روتا اے اللہ کاروبار دے دے اے اللہ تجارت دے دے اے اللہ نوکری دلا دے مولا دولت کے اسباب بنا دے بارگاہ الہی سے جواب آتا کس سے منگ رہا انہیں بلتا اللہ سے اللہ پوچھتا میرے سے کئی کو منگ رہا بولے مولا تو میرا خدا ہے تو میرا رب ہے تو پروردگار ہے تو پالنہار ہے تو اس بندوں کو پالنے والا ہے اسباب بنانے والا ہے مولا تو دراستے کھونے والا ہے اندھیروں میں اجالہ دکھانے والا ہے غیب اسے مدد کرنے والا ہے تو پروردگار پوچھتا ہے ایک سال پہلے نہیں تھا میں ایسا ایک سال پہلے میں ایسا نہیں تھا بولے مولا تو روزے اول سے ایسا ہی ہے پھر جب میرے اوپر بھروسہ نہیں کر سسرے سے کئی کو مانگا جب ہی بھی میرے اوپر بھروسہ کرنا تھا کیوں مانگا کیا اس وقت میں تیرا رب نہیں تھا کیا مدد کرنے والا نہیں تھا کیا اس وقت میں رحمان رحیم نہیں تھا تو نے اس وقت مجھے چھوڑ دیا ایک غریب کہ تیری خواہش پوری کرا لوگوں کے سامنے جا کے جھولیا پھیلا پھیلا کے بھیگ مانگ خرزے لے کے لائیا مسئیبت لائیا اور تیری مانگ پوری کرا اپنی لخت جگر نور نظر کی خاطر وہ ساری تکلیفوں کو پرداش کرا مسئیبتوں سے گزرا نادان سوار اس وقت جب تُو نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا تُو نے بندوں سے مانگا جا آج میری رحمت کا دروازہ آج سے تیرے لئے بند ہے مانگ تا پھر کس سے اور مانگ میں اپنی رحمت سے تجھے کچھ نہیں دینے والا اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہے غریب ماباپ پر جیسے مولا علی المرتضی لے کر آئے تھے آپ ویسے لے آئے کسی کی بیٹی کو جیسے حضرت ابو بکر کے گھر سے میرے پیارے مستفی حضرت آئیشہ کو لے کر آئے تکبیر نارے رسال میں ایک اسکول کا ڈائریکٹر ہوں تو میں بچوں کو دیکھتے رہت ایٹھ کلاس کا بچہ سگریٹ پیرا ٹینت کلاس کا بچہ ایک ساتھ تین تین بچوں کو پٹا لیا آرے بھرہ اتتا ٹینجر کیسا ہے رہنے نائن کلاس 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 پوڑی پھار رہا چبار آرے اتتا خطرنا کیسا ہوگا رہے بالغ ہی چودہ میں بالغ ہوتا نہیں اور چودہ میں ٹین کلاس میں آئے تک چودہ ہو جاتی ٹین کلاس کے بعد بچہ بالغ ہوتا انٹر ورس یر میں ٹین کلاس میں پٹا بالغ ہونے سے پہلے بچے پیدا کرنے کی تیاری میں لگے خطرنا کیسا ہوگا اتنا دینجر کیسا ہوگا خوب سوچا صاحب کئی راتیں سوچنے کے بعد نتیجہ نکلا آپ کو سنا تو سمجھ میں آیا تو لے لو سمجھ میں آیا تو واپس کل پھر دوسری طرف تخریر ہے وہاں بولنگ سمجھ میں آیا تو لے لو میرے بھائی مگر عمل کرو اللہ کے واسطے سن کے لائٹ نکل عمل کرو حالانکہ آپ دیکھئے فلموں میں بھی فلم گناہ ہیں گناہ میں بھی ان لگا کیا کر رہے ہیں نیچے لکھے دے رہے ہیں کہ یہ سگریٹ سہت کے لیے ہانی کارک ہے سہت کے لیے مزیر ہے یہ سہت کے لیے دینجریس ہے ان لوگ آن بھی بھر رہے ہیں فلموں میں بھی بھول رہے ہیں سگریٹ نہ کو پیو یہ موت کو لگ جانے والی چیز ہے گٹ کے مت کھاؤ ان لوگ آن بھی ایڈورٹیس دکھا رہے ہیں گٹ کے مت کھاؤ سگریٹ ڈبی والا خود سگریٹ کی ڈبی کے اوپر اکھ ڈیں خere ہو گیا کس میں بھول تیچر بھول کیا پیو بھول کے دیکھے تو تیچر بھی نہیں بھول کوئی ہیرو بھول بھول کہ کوئی ہیرو بھی نہیں بھول گٹ کے کھاؤ بھول کوئی نہیں بھول رہ پیو سگریٹ نہیں بھول کی اگر ٹیچر بھی نہیں بہ رہ پھر میں بولا کون اسکول بولے بھائی میں ڈائریکٹر اسکول کا میں بولا کیا بولے تو میں بھی نہیں بولا پھر اس کے اندر یہ منحوس عادت آئی کہاں سے اتنی چھوٹی عمر میں اس کو سگریٹ کا گھٹکے کا آشیخی کا شوق لگا کہاں سے تمہیں خوب غور کر رہا تو سمجھ میں آیا صبح اٹھتا ہمارا میاں بھائی اٹھتے گی لڈو آواز دیتا آتے گی لڈو جی ابو جان بول کے آگے کھڑ گئے ہاتھ میں جی ڈیڈی جی بپا جی بابا بیٹے جاؤ ذرا چننو بھائی کا ڈبے پیسے آدھی ڈبی سگریٹ لاؤ اور ان کو بولو اببہ کے وہ پانہ بھی بنا کے دیو بولو زردے کے پان کیا ہوں مارے گھڑڈو کی آٹھ سال لڈو آٹھ سال کی عمر میں جا رہا جا کے اببہ کے واسطے سگریٹ کی ڈبی زردے کا پان تین پوڑیاں گھڑ کے کے لارا ڈیلی آٹھ سال کی عمر سے پیسٹ شریف لارا 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 صبح اٹھتے گی اپنا کا پہلا کام کوئیلٹ کو جانے سے پہلے ہاتھ میں سگریٹ ہونا پاک لارا 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 آٹھ سال کی عمر میں لائیا نو سال کی عمر میں لائیا دچ سال کی عمر میں لائیا کیارہ سال کی عمر میں لائیا پارہ سال کی عمر میں لائیا تیرا دھا ہوا آٹھ گردو ایک دن اپنے کش مار کے تو دیکھیں گے گھر کے پیچھے جھپا گھنڈو خلدو ایک سگریٹ بھائی یہ خلدہ گھر کے پیچھے جس نے کھربا میں بولا گھڑڈو ٹیلی نے تیم بچیوں کو کنسا پٹایا اب بھولا یا بھول رہے وہ پٹا کے گھرے سوید مارے بھول ہماری آشیخی کے خصے پورے خاندال پہ بھشوڑ گے اسی رات ہوکے بھول رہے وہ نے تو گھڑڈو بولا اب بھولا اپن دو آشیخوں کی اولاد ہے اپنے باپ کے نفش خدم پہ ہم کائیسا نہیں چلتے اب بھولا تم تو گھڑائی جویشن میں پٹایا تھے اپن ٹینت میں کام پچھان دے تھے اپن سمجھ رہے ہیں اپن لوگاں کرے ہیں دوست کا اثر نہیں ہوتا خدا کی ختم ہوتا میرے آنکھا ارشاد فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر کی لکھی ترہ ہوتا ہے العلم فی الصغری کا نقشی حجہ ہوتا ہے فرمائے سرکار بچپن کا علم پتھر کی لکھیر کی ترہ ہوتا ہے پانچ سال تک باپ کو گھڑکہ کرایا چوان ہونے سے پہلے خود گھڑکہ کھانے کا حادث ہے پانچ سال تک باپ اسے سگریٹ مانگا تا رہا باپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر میری عوضات ہے کتنا غلط پڑے گا کتنا غلط پڑے گا کتنا غلط پڑے گا نہیں سوچا باپ نالایخ پن میں مانگا تا رہا اپنی اولاد سے ارے وہ مانگا نہیں رہا ہے اپنی اولاد کو برباد دروائے دباد دروائے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو خلط واسطہ سکھا رہا ہے اپنی اولاد کو خلط چیزیں سکھا رہا ہے اور ایک بات سن لو باپ تو مانگایا مگر باپ کی جاپر کنا کی اردنگ ہوتی نا بیٹے کی وہاں سے اسٹارٹ بگننگ ہوتی گناہ کا آغاز اپنے باپ کے گناہ کے اختتام سے کرتے ہیں ہم لوگاں فخیر لوگاں نہیں ہے ہم لوگاں مسلمان بولے تو مسلمان بولے تو مسلمان بولے تو تاج محل مسلمان بولے تو خطوب منار مسلمان بولے تو پشار منار مسلمان بولے تو دلنی کی جامعہ وزی مسلمان بولے تو دلنی کا لال خلا یہ ہے مسلمان بشا موسیقی ایسی تعمیرات کرے میاں بھائی ایسی شان کی زندگی گزارے میاں بھائی بولے تو مجبور کا نام نہیں ہے کمزور کا نام نہیں ہے مفلس کا نام نہیں ہے محتاج کا نام نہیں ہے میاں بھائی مسلمان اس کا نام ہے جس نے ہندوستان پر ایک ہزار سال تک حکومت کی ہے ایک ہزار سال تک حکومت کی ہے اس کا نام مسلمان ہے شان سے رو میرے بھائی آپ شان سے رو ہم بہت بڑے فضیلت والے لوگ ہیں بڑے عظمت والے ہیں اور ایک بات یاد رکھو مسلمان کا ہاتھ چودہ سو سال سے کبھی ایسا نہیں رہا ایسا نہیں رہا مسلمان کا ہاتھ ایسا نہیں رہا مسلمان کا ہاتھ چودہ سو سال سے ایسا رہا ایسا رہا مسلمان دینے والی قوم کا نام ہے مسلمان دینے والی قوم کا نام ہے لینے والی قوم کا نام مسلمان نہیں ہے عطا کرے ہم لوگوں کو بانٹتے گئے ہم خیلات دیتے گئے صدقے دے دیئے حویلیاں دے دیئے جہداد دے دیئے جاگیر دے دیئے مسلمان دینے والی قوم کا نام ہے دینے والی قوم کا نام ہے ہمارے پاس آج سے ستر سال پہلے ہیدر آباد دکن کے یہ مہاراسترہ کے بھی دکن کا جو حصہ آتا ہے یہاں کے ایک بادشاہ تھے میر عثمان علی خان ان کا نام تھا میر عثمان علی خان پانسو ٹن سونا دیئے پانسو ٹن سونا پانسو ٹن سونا دیئے رکھ لو رہے رکھ لو بلکے ان لوگو دیئے پٹھوں گو ایسے ہیں میان بھائیان ایسی شان ہے میرے بھائی چھوٹی پٹ پٹی لے لے کے جا رہا لونہ چورستے پہ ریڈ لائٹ پڑی دیکھ رہیچ نہیں جاتے جا رہا جاتے جا رہا پولیس والا سیٹی مارا رکھ رہے رکھ رہیچ نہیں پولیس والا بھائیان اس کو تو آج چھوٹی کاٹتا ہوں اس کاٹتا ہوں پچھے بھاگ کے گاڑی کو پکڑ لیا پکڑتے کی وہ پٹ پٹی رکھ گئی کدھر پوچھا جا رہا ساہب ابے ہولے وہ ریڈ سیگنل پڑے ہوئے تو جا رہا ہی جا رہا جا رہا ہی جا رہا دیوانے کہاں جا رہا ارے ریڈ سیگنل نہیں دیکھا ساہب میں اب آپ بولے تو یاد آ رہا میں کوئی ریڈ سیگنل ہے وہ رہا پولیس والا بھائید رہا تو ادھرہ بازو آ بازو لے کے کئی کوئی اتنکشن میں دو نہیں ساہب وہ گھر میں امی اور بیگم دونوں لڑ لے رہے تھے ساہب لیو یہ گھر کے جھگڑے انسان کو کئی بھی جینے نہیں دیتے اپنی زندگی کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بناو زندگیاں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ رسول کے خانون کے مطابق لے کے چلو میرے بھائی زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی بیویاں اچھے ہو جائیں گے ماں باپ اچھے ہو جائیں گے زندگی عزت سے گزریں گی سب سر فراز ہو جائیں گا سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے آباد ہو جائیں گے